اسلام علیکم یوورز تو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی فرائیڈ فش ہوسٹ تو جس کے لیے مجھے چیزیں چاہیے اس سے پہلے میرے چیزیں کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئٹن دبا لیں تاکہ میری نئی آنے والی بیلیو آپ تک سب سے پہلے جی فش لی ہے میں نے گھنٹے والی ہے میری آپ بولنس بھی لے سکتے ہیں میرا گلہ خراب ہے شاید آپ کو دکت ہو سننے میں یہ سلائس لی ہے میں نے چار عدد ان کو کناروں سے صاف کر کے اس طرح میں نے کاٹ کے رکھ لیے ہیں انڈا لیا ہے میں نے ایک عدد کون فلور لیا ہے بان ٹی سپون ہارپ ٹی سپون کالی مرچوں کا پورڈر ہے چلی فلیٹس ہیں یعنی کٹی ہوئی مرچے ہیں ہارپ ٹی سپون نمک بھی ہم ڈالیں گے ہارپ ٹی سپون جی پہن میں نے رکھ دیا ہے تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے تقریباً ون ٹی سپون فش کو پھر رکھیں گے ہم ہرپی سی آنچ پہ ڈکن دے کے اس کو کھلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جی اب اس کا ڈکن اٹھا کے اس کی ہم سائٹ کو چھنچ کریں گے ہرپی سیاست پہ اس کو گھنے کے لیے ہرپی سیاست پہ کھلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی ہی طرح دھائیں تو اس کا پھر کھنٹیں نکال لیں گے جی یہ ڈکن اٹھا کے دیں گے دیکھیں پیش لگتا ہے گھنٹوں کی ہے یہ دیکھیں یہ نرم ہو گئی ہے اس کے دس میں پھر کھنے کو کھنٹ کر دیں گے اب دھراکھنڈی ہوتی ہے اس کے دس سے کھنٹہ نکال لیں گے یہ دیکھیں الا ہدا ہو گئی اچھا تو کھنٹ رہے ہیں اس کو کسی وقت میں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ ٹھڑڑ ہو گئی جی یہ دیکھیں فش کے اندر سے میں نے کھٹا نکال کے اس کا ایسے گوشت بن گیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں گوشت بنا لیا ہے پیاز میں نے آپ کو نہیں بتائی چھوٹی سی پیاز لے کے اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے ہم فرائی کریں گے پین میں نے اوپر رکھ دیا پین میں نے اوپر رکھا ہے تھوڑا سا بینکل ون ٹیبل سپون آئل ڈالے کے آئل ڈالنے کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا پیاز کٹ ہے چوب کی ہے وہ بیٹھا دیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے اس کے اندر بعد فش ڈالیں گے تھوڑا سا فرائی ہو جاتا ہے پھر ڈالیں گے جیگے کے پیازے ہم نے تھوڑا سا نرم ہو چکا ہے اس کے اندر میں فش ڈال دوں گے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تیار کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ڈالیں گے پھر ڈالیں گے اس کو پھر ڈالیں گے اس کو پھر ڈالیں گے اس کو مکس کر کے مچولا بانی کر دیں گے یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو باپی کا کام کر دیں گے یہ دیکھیں فیش تو ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اس کے اندر میں کالی مرچے ہوں سورگ مرچے کٹی ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ڈال دیں گے اور نمک ڈال دیں گے کون فلور ڈال دیں گے جیس کو مکس کریں گے مکس کر کے انہیں کیا کرنے میں نے جو آپ کو ڈاگ کرنا تھا اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیں گے جتری ضرور پڑے گے مترہ ڈال دیں گے سارا نہیں ڈال دیں گے تھوڑا سا ڈال کے دیکھ لیجئے گا سارا مت ڈال دیں گے یہ ڈیلا ہو گیا تو یہ بیٹ کے اوپر نہیں لگے گا جی یہ دیکھیں اتنا ہی کافی اڈال بس اس کو مکس کر کے یہ دیکھیں لیٹ کے سرائز کے اوپر یہ جو مسالہ آپ میں نے آپ کو بتایا ہے ایسے لگا دیں گے دیکھیں آپ دیکھ رہیں اس طرح لگا دیں گے سارے سرائز کے اوپر میں لگا رہتی ہوں جب لگا رہتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ایسے آپ نے فش کا مسالہ جو ہے اس کے اوپر ایسے لگا دیں چمچ کی مدد سے اسی طرح میں دوسرے سارو کو بھی لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی دیکھیں پھر میرا گرم ہو چک ہے آئل بھی گرم ہو چک ہے یہ دیکھیں میں نے ایسے تیار کر لیئے اب اس کے اندر ڈالتی ہے یہ والی سائیڈ ہم نیچے کی طرف کریں گے ہرکی اس ہی آج پر تھوڑا سافتی آئل ڈال لیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا اس کی یہ نیچے والی سائیڈ گولڈن ہو جاتی ہے تو ہم دوسری سائیڈ پچھلی سائیڈ بھی تھوڑی سی کرنچی کر لیئے یہ اس کی سائیڈ ڈالت کے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سارے ٹوست کی میں سارے ٹھوڑی سی گولڈن ہو جاتی ہے تو ہر اس کو نکال لیتے ہیں جی جی نکال لیں گے سب کو جی دیکھیں میرے بہت ہی مزے کے فرائیڈ فش ٹوست تیار ہے میرے طریقے کے بنائیں بہت مزائے گا میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا کرنچی ہے توڑ کے دکھاتی ہوں آواز سے بتا چلے گا یہ دیکھیں بہت کرنچی مزے دار میرے طریقے کا بنا کر کھائیں تو ہمیں یاد رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ